ٹھیک ہم بیٹھتے تھے پھر میں شین لکھتا تھا سلیم صاحب کو یا فون پہ سنا دیتا تھا یا جاوید صاحب کو ان کے گھر جا کے سنا دیتا تھا لیکن میں جذباتی طور پہ ان کے اتنا قریب تھا کہ میں نے نام ان کا ہی دیا حالانکہ بڑی صاف گوئی سے سلیم جوید صاحب نے کام کیا کہ فلم کی ریلیس سے چھ آٹھ ہفتے پہلے انہوں نے فلم انفرمیشن میں لکھوا دیا کہ کرانتی میں ہمارا کچھ نہیں ہے جو کچھ کیا ہے منوچ کمار صاحب نے کیا ہے میں نے مزاق میں ان کو فون کیا یار میں نے اگر میں نے کیا تو جو میں نے پیمنٹ کیا وہ تو واپس کر دو خر بہرحال آج جب کہانی کا آئیڈیا بن گیا تو میں نے دلیب صاحب سے فون کیا دلیب صاحب میرے لیے اتنے مہان ہے کہ میں انہیں کسی نام سے نہیں پکارتا میں ایک فرنٹیر کی لینگوز میں ان کو ہانجیو بولتا ہوں میں نے بولا ہانجیو بولیے ڈاٹر صاحب میں نے کہا یہ ایک بہت بوگسی کہانی ہے بہت بوگسی رول ہے اور میرے خیال آپ اس کے لیے بہت فٹ ہیں ہسنے لگے کہنے لیے چلی یار ہو جائے میں نے کہا ویسے ٹیلی فون پہ میں آپ کے ساتھ بک بک کرتا رہتا ہوں لیکن اس کام کے لیے نہیں فون کروں کہنے مت کرنا جب کہانی کا ایک ٹھوس بند گیا کہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے یہاں ہی ہوتا ہے اور اینڈ ایسے ہوتا ہے میں نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا کہ کل آ جاؤ میں پانچ بجے پہنچ گیا اور ٹیرس پہ بیٹھے ہوئے تھے چائے پی کیا ہے ششی کیسے ہیں بچے کیسے ہیں پتا جی کیسے ہیں ہمارے بہت گہرے سنبند تو کہنے لے کہا یار آج مشکل ہے ان کے بڑے بھائی تھے نور صاحب کہنے لے کہ نور اللہ کی طبیعت بہت خلاب ہے وہ ہاؤسپیٹل میں ہے اور کہانی کے لیے تین گھنٹے لگ جائیں میں نے کہا میں ان کے سامنے بچے ہوں اور بچے کی طریقی بیہیو کرتا ہوں میں نے کہا ہمارے بچے جس کہانی کو سنانے کے لیے تین گھنٹے لگیں وہ کہانی نہیں ہوتی کہانی وہ ہے جو دو تین منٹ میں سنائی جائے پانچ سات دس منٹ لگ جائے ہوں گے سننے کے بعد میری تو دیشتے رہے ہیں انہوں نے کہا زمین اچھی ہے بہت اچھی زمین ہے میں نے کہا جی حل چلائیں گے تو کھیتی بھی اچھی ہوگی لوگ کہتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ فلم آدمی میں بھی کام کیا کہ لوگ صاحب دلیب صاحب تنگ کرتے ہیں نہ انہوں نے آدمی میں بھی تنگ کیا یا ان کا تھا کہ میں پہنے گیارہ گیارہ بجے آیا کروں گا آجاتے تھے اور جتن کام نہ بھی ہو تو یہ شکایت کبھی نہیں کی اتنے سینئر اتنے مہان کلاکار ہوتے ہوئے بھی کہ یار آج میرا کام نہیں آیا میرا دن ویسٹ ہو گیا کبھی نہیں بس پیار محبت سے فلم بنی